اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدہ تم اللی ثانی افقہ قولی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے ہم جو سوچتے ہیں اس کا بھی اس کو علم ہے ہماری نیتیں ہمارے عمال سب وہ جانتا ہے اور قیامت والے دن ہمارے سامنے ہمارے عمال رکھ دیے جائیں گے اور ہر شخص کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے دنیا میں کیا کیا تھا اچھا یا برا سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا تو اس دن وہ شخص جس میں گناہ کیے ہوں گے وہ چاہے گا کہ اس کے اور ان گناہوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو جائے اس دن وہ چاہے گا کہ یہ برائییں جو میرے سامنے رکھی گئی ہیں یہ مجھ سے دور ہو جائیں اس لئے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے شروع میں ہی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یعنی اے اللہ دوری ڈال درمیان میرے اور میرے گناہوں کے جس قدر کے دور رکھتا ہے آپ نے مشرق کو مغرب سے اس میں جو ورس ہے یوم یجید كل نفس ما عملت من خیر محذرہ اس کا مطلب ہے یوم یجید كل نفس ما عملت من خیر محذرہ جسی ایسی قیدی اور وہ Christی کو محافظہ کیا میں آگے لکھیکنہوں اور ہر کو اپنے کے لئے And Allah warns you against Himself Meaning He warns you against His punishment Allah then said While bringing hope to His servants So that they do not despair from His mercy Or feel hopeless of His kindness وَاللَّهُ رَوْفُوْ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ And Allah is full of kindness with the servants In a hadith Allah is so kind with them That He warns them against Himself He is merciful with His creation And likes for them to remain on His straight path Unchosen religion And to follow His honorable messenger So Allah تعالیٰ نے آخرت میں جو 99 حصے اپنی رحمت کے آخرت کے لیے رکھے ہیں اور صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے جس کی وجہ سے آج لوگ ایک دوسرے سے شفت اور رحم کھاتے ہیں Allah تعالیٰ جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ کیسے چاہے گا کہ اس کے بندے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں تو Allah تعالیٰ اس میں ہمیں warn کر رہا ہے کہ Behold Be aware That you will be asked for whatever you do Good or bad اب ہم اس کا لفظ بلس ترجمہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ ہمیں سمجھائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تجد اس دن پائے گا کل نفس ہر ایک جی ما عملت جو کچھ کے کیا ہے من خیر بھلائی سے محضرہ حاضر کیا ہوا وما عملت اور جو کچھ کے کیا ہے من سو ان برائی سے تودو چاہے گا لو کاش انہ یہ کہ بینہا درمیان اس کے و بینہو اور درمیان اس شخص کے و بینہو اور درمیان اس کی برائی کے امدن بعیدہ ہو مسافت دور کی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور دراتا ہے تم کو اللہ نفسہ ذات اپنی سے واللہ اور اللہ رعوف شفقت کرنے والا ہے بالعباد ساتھ بندوں کے جب کسی شخص سے محبت ہوتی ہے جیسے ماں اپنے بچوں کو بہت زیادہ ڈانڈتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے سیدھے رستے پہ آج ہے اور اس کی بھلائی کے لیے وہ ڈانڈ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ستر ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے تو وہ وارن کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ آپ اپنے اعمال ٹھیک کر لو کہ قیامت والے دن تمہیں جہنم سے وہ بچا لیں دوبارہ پڑھتا ہوں یومہ جس دن تجیدو پائے گا کل نفسن ہرجی ما عاملت جو کچھ کے کیا ہے من خیر بھلائی سے محضرہ حاضر کیا ہوا وما عاملت اور جو کچھ کے کیا ہے من سو بھلائی سے تودو چاہے گا لو کاش انہ یہ کہ بینہا درمیان اس شخص کے وبینہو اور درمیان اس بھلائی کے امدن مسافت بعیدہ دور کی ویحذرکم اور وہ ڈراتا ہے تم کو اللہ اللہ نفسہو ذات اپنی سے واللہ اور اللہ رعوفن شفقت کرنے والا ہے بالعباد ساتھ بندوں اپنوں کے یہ فیصل جس دن تجیدو تو پائے گا کل نفسن ہر نفس ما عاملت جو کچھ کیا ہے من خیر خیر میں سے محضرن کے حاضر کیا جائے و ما عاملت من اور جو کچھ کیا ہے من سو من برائی سے تو چاہے گا لو انہ یہ کہ بینہو و بینہ تھا لو کا مطلب کاش لو کا مطلب کاش تو چاہے گا لو کاش ان یہ کہ بینہا بیٹ اس کے و بینہو اور بیٹ اس پرائی کے آمدن بیت مسافت کو دور کی و یو حضر اور دراتا ہے تم دراتا ہے وہ تم کو اللہ نفس اپنی ذات سے واللہ اور اللہ رعیم بالعباد شفقت کرنے والا ہے واسد رزاک اللہ سیر انشاءاللہ نیکسٹ آیت جو ہے کل پڑیں گے سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفرک واتوب علیک السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکات